اپنے اس ویدان سباہ ستر کے پرثم یہ دوسرے ستر میں ماننی ہے اپنے راجی پال جی کہ ابھی باشران پر بولنے کا آپ نے موقع دیا اس کے لئے آپ کو بہت بہت دنیاوات میں سر و پرتم میں اپنی وشیاں ویدان سباہ ستر کی جنتہ کو بہت بہت دنیاوات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس حدن میں دوبارہ اور جو ہیں بھیجنے کا ایک جو مجھے احسر دیا ہے میں اس موقع پر اس ویدان سباہ کے سبی سدشیوں کو اور جو چاہے ہمارے دل کے ہیں اور چاہے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کو سب کو یہ سب بہت بہت بتائیں دینا چاہتا ہوں اس حدن میں آنے کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور سب ہی سدشیوں نے اپنی اور سے جوردار محنت کیے اور بہت سارے سینئر جو ہے سدشیوں کو سننے کا موقع ملا اور بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کا بھی موقع ملا اپنے کچھ جو سدشیے بول رہے تھے اپنے بجلی کے بارے میں اس میں جب ہماری سرکار تھی تو باسٹھ ہزار یا دوسر چار سو کروڑ روپے کا ایک ادھے یوزنا کے تحت اس حسد ڈسکوم کو سنبھل دینا کا کام کیا اور جب کانگریش نے چھوڑی تو لگ بگ اٹھیاسی ہزار کروڑ کا گھاٹا دیا ہے میں اس ویدو تنطر کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا آپ کی سرکار نے جو ہے پچاس یونٹ فری دینے کا یہ کسا گوشنا کی تھی اس پچاس یونٹ کی گوشنا کا تو جو ہے چھ آزار روپے آپ نے چھ آزار کروڑ روپے کی سبسیڈی دینے کی بات کئی لیکن جب بجلی کے بیلوں میں جا کے اپنے دیکھتے ہیں تو ان بجلی کے بیلوں کو آپ ایک بار دھیان سے پڑھیں وہ چاہے کرشی کا بھی لو اور چاہے گھرے لو ودود کا بھی لو آپ کے پچاس یونٹ تک جو ہے تین روپے پچاس پیسہ ایک کون سے ایک سو پچاس آپ کے یونٹ تک چھ روپے پچاس پیسہ ایک سو ایک کون سے تین سو یونٹ تک سات روپے پیتیس پیسہ اس کے بعد میں ان بجلی کے بیلوں کے اوپر یہ لکھا رہتا ہے کہ آپ کا ایستائی شلک ہوگا یا آپ کا فیول سرچارج ہوگا اس کے بعد میں اسپیسل فیول آپ کا سرچارج ہوگا اسی کو اوپر لکھاوا ہے ڈبلو سی سی جو آپ کا وارٹر کنوریسن سیس ہوگا عام آدمی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ بجلی کے بیلوں کو جس پرکار سے ڈسکوم نے اور آپ کی سرکار نے جو پورورتی سرکار تھی یہ تو کس پرکار سے جنتہ کو آپ نے ایک ایسا تیہ بول کر اور ان ایسا بیلوں کے چھلاوے میں لے کر جو جنتہ کی جیب کا پیسہ لوٹا ہے ایک طرف تو آپ نے چھ ہزار کروڑ کی سبشیڈی دی ایک طرف آپ نے سات ہزار کروڑ روپے جنتہ کے جو ہے جیب سے نکالنے کا کام کیا وہ جیب سے ایسے نکالا اس کے اندر لکھ دیا فیول سرچارج اب یہ فیول سرچارج کیا ہوتا ہے آپ کیا کہنا ہے کہ کوئلہ کھریتے کوئلہ سستہ ہوتا مہنگا ہوتا ہے میں اس شدن میں ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ ساری کی ساری بجلی کیا کوئلہ اسے بنتی ہے جو بجلی آپ کی سولر سے بھی آتی ہے جو ونڈ سے بھی آتی ہے جو بجلی آپ کے ہائیڈروپن بجلی بھی آتی ہے اور آپ کی بجلی نیوکلئر سے بھی آتی ہے لیکن ان بجلی کے بلوں کے اندر عام کسان یا عام ابھوگتہ اس بات کو نہیں سمجھ باتا ہے آپ جو سولر جنریٹر ہے ان سے تو آپ بجلی کھریتے ہیں وہ آپ کے ڈھائی روپے پر یونٹ تین روپے پر یونٹ اس مکڑزال کے سسٹم میں اس ڈسکوم نے اس ویدوت ویباگ نے عام آدمی کو لوٹا ہے عام کسان کو لوٹا ہے میں جس ستر سے آتا ہوں اس ستر میں 35 بولا جی ایچ پی کے اوپر کے کنیکشن ہیں جو پانی کی گہرائی زیادہ ہے اور اس میں 35 ایچ پی کی موٹر ہی نہیں چل سکتی ہے وہاں پر شنگل فیس کے کنیکشن لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی بڑی مشکل سے آپ کی چھ گھنٹے ملتی ہے اور چھ گھنٹے میں لگ بگ چھتیس وار کٹتی تھی پچھلے پانچ ورسوں کا یہ ہم نے دیکھا ہے دوزار اٹھارہ سے تیز کی بیچ میں جیسے ہی کرسک کوئی ٹویل سٹارٹ کرتا ہے وہ اپنے کھیت کے اس چھوڑ میں نہیں جاتا اس سے پہلے بجلی گھل ہو جاتی تھی یہ دوزار میرا شدن کے جو سبابتی مہت ہے آپ کے مادیم سے یہ نویدن ہے کہ بجلی کے بل جو اپنے کسان کے پاس میں یا کسٹومر کے پاس میں آتے ہیں ایک بار ان بلوں کی دیاکھیا ہونی چاہیے کہ جب آپ کا ویدو تو ویباغ جب الگ الگ ریٹ کے الگ الگ دروں کے بل وہ آپ کے بجلی کے بل بھیجتے ہیں ایک سمانیے کسان کیسے سمجھے گا کہ جو میرے پاس بجلی آ رہی ہے یہ کوئلے سے بن کے آ رہی ہے یا سولر سے بن کے آ رہی ہے یا آپ کی نیوکلر سے بن کے آ رہی ہے اور جب آپ کھریدتے ہو تو کس ریٹ سے کھریدتے ہو جو آپ کی شبہ کی ریٹ الگ ہوتی ہے دوپیر کی الگ ہوتی ہے رات کی ریٹ الگ ہوتی ہے ایک کسان ایک عام اپھوکتا ان ریٹوں کو کیوں بھوکتے گا یہ دوسرہ میرا اس صدن کے مادیم سے میرا ایک نویدن رہے گا کہ ان بجلی کے بلوں کے مکڑ جال کو ایک بار ٹھیک سے سمجھنا ہوگا اور عام کسان عام اپھوکتا چاہے وہ جو اپنا گھریلو بجلی کا بل وہ چاہے ایک پنکہ اور ایک ایسا بلب جلا رہا ہے جب اس کو یونٹ دیکھتے ہیں تو پچاس یونٹ یا سو یونٹ اور اس بجلی کے بل کے اوپر دیکھتے ہیں تو اتنا تو آپ کا استعال سلک لگ جائے ان سے پوچھا کوئی استعال سلک کس نام کا تو بولا جی آپ کا انفریکسٹر کھڑا کیا اس کے نام سے اور اس میں بھی بجلی کے یونٹوں کو یدی آپ نے زیادہ اپوک کیا تو اس کا ریٹ الگ ہوگا اس پرکار کے مکڑ جال کو اور اس کے بعد میں ایک آپ نے اسپیشل فیول یا دوسر سرچارج اور لگا دیا ان کو عام کسان یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اسپیشل فیول یا دوسر سرچارج کیا ہوتا ہے یا دوسرہ میرا نویدن رہے گا کہ انہوں نے جو پچھلے دوزار اٹھارہ سے تیئیس کے کاریکال کے اندر جس پرکار کے بجلی کو بلوں کو اپنے من معافک اندہ دھند بنا کر جس پرکار سے کرسکوں کو اور عامو بھوکتاؤں کو دیا ہے یہ بہت ہی دینی استطی ہے اور میں شدن کے مادیم سے سباپتی مہدے آپ کے مادیم سے اس بات کا نویدن کرنا چاہوں گا کہ دوزار اٹھارہ سے لے کے تیئیس کے بیچ میں جتنے بھی ودوت کے کام ہوئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جو سٹریٹ کے اوپر لائٹ لگنے والی وہ اس کی قیمت مارکیٹ میں سات سو روپے اور جب ٹینڈر ہوا تو یہ معلوم چلا کہ وہ پیتیو سو روپے کی لائٹ لگ رہی ہے اس کے اندر بہت بڑا گھوٹا لے کی بھو آ رہی ہے اور اس گھوٹا لے کی ادرشت جانچ بھی ہونی چاہیے ہمارے اوشیاں سے آنے والے پوروتی سدھیشیے نے اسی ویدان سبا شیطر کے اندر کہا تھا کہ پی اچڈی منتری جو ہے وہ صرف اور صرف ربڑ اسٹیمپ ہے آپ کے جے جے ہم میں آپ کے جل جے ان میشن میں کتنے کتنے کروڑوں کا گھوٹا لہوا ہے اور یہ پانی کے ساتھ میں اس پرکار سے جو اس پرکار سے جو آپ کا پرستہ چار اور گھوٹا لہوا ہے وہ بھی جانچ کا وشہ ہے یہ جس پرکار کی باتیں کہہ رہے ہیں اور ہمارے شدشت جب بھی بات رکھتے ہیں تو ان کو رام جی کی